ناظرین آدھاب خبرنامے کے ساتھ میں ہوسیٰ اتضیم القادری سب سے پہلے ہیڈلائن سب ہی لوگوں سے کووڈ نائنٹین سے بچاو کے ٹی کے لگوانے کی وزیر عظم کے اپیل من کی بات پروگرام میں اظہر خیال کے دوران کہا زیرات میں جدیدکاری وقت کا تقاضہ وانگام شپہیاں جھڑپ میں دو ملیٹنٹ اور ایک فوجی ہلاک بھارت نے ریکارڈ وقت میں چھے کروڑ سے زیادہ کرونا وائرس کے ٹی کے لگا کر ایک اور سنگمیل کیا عبور اور روہ سال کی امرناتی آترا کے لیے یکم اپریل سے ریجسٹریشن کا عمل ہوگا شروع اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم نریندر موڈی نے سب ہی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ نائنٹین سے بچاو کا ٹی کا لگوائیں کاشوانی پر من کی بات پروگرام کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر عظم نے کہا کہ یہ سب ہی کے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری محیم چلا رہا ہے ساتھیوں ہم سب کے لیے گروہ کی بات ہے کہ آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا ویچنیشن پروگرام چلا رہا ہے ویچنیشن پروگرام کے تصویروں کے بارے میں مجھے بھونیشور کی پشپا شکرہ جی نے لکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ گھر کے بڑے بجرگوں میں ویچن کو لے کر جو اتصاہ دیکھ رہا ہے اس کی چرچہ میں من کی بات میں کروں ساتھیوں صحیح بھی ہے دیش کے کونے کونے سے ہم ایسی خبریں سن رہے ہیں ایسی تصویریں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں اور سبھی سے اپیل بھی ہے کہ ویچن جرور لگوائے میں ٹویٹر اور فیس بک پر بھائی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے لوگ اپنے گھر کے بجرگوں کو ویچن لگوانے کے بعد ان کی فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں وزیراعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے پچھتر سال ہونے کے موقع پر امرت محطسو ڈانڈی یاترہ کے دن شروع ہوا اور پندرہ اگز دوہزار تئیس تک جاری رہے گا وزیراعظم نے زندگی کے سبھی شعبوں میں کچھ نیا کرنے اخترار اور جدید طرز پر ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں جدیدکاری وقت کا تقاضہ ہے روزگار کے نئے ایفسر پیدا کرنے کے لیے کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے پرامپراغت کرسی کے ساتھ ہی نئے وکلپوں کو نئے نئے انویشنز کو اپنا نہ بھی اتنا ہی جروری ہے وائٹ ریولیوشن کے دوران دیش نے اس سے انوہو کیا ہے اب بی فارمنگ بھی ایسا ہی ایک وکلپ بن کر کے اوھر رہا ہے اس پرگرام کے دوران وزیراعظم نے ہولی یوگارڈی اور آنے والے دیگر تحاروں کے مبارک بات پیش کی اس کے علاوہ وزیراعظم نے کئی دیگر موضوعات پر بھی بات کی وزیراعظم کے آج کے من کے بعد پرگرام کا کشمیری ترجمہ ڈی ڈی کشر سے آج رات آٹھ بجے ٹیلیکاسٹ کیا جائے گا شپیہ زلے کے وانگام علاقے میں کل رات فورسز کے ساتھ ہوئی جڑپ میں مارے گئے دو ملیٹنٹوں کی شناخت حضب المجاہدی ملیٹنٹ تنظیم سے وابستہ رام نگری شپیہ کے انعیت اللہ شیخ اور کوکرناگ انتناگ کے لشکر طیبہ سے وابستہ آدل ملک کے طور پر ہوئی ہے اس جڑپ میں فوج کا ایک جوان بھی جانبھاک ہوا ہے جبکہ ایک اور جوان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے تسادم کی جگہ سے ایک پسٹال ایک ایم فور رائیفل اور ایک ایک ایسانتالیس رائیفل ضبط کی گئی ہے جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ یہ جڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ایک تلاشی کاروائی کے دوران وہاں چھپے ملیٹنٹو نے فورسز پر فائرنگ کی دنیا سنہ اس جڑپ میں جانبھاک ہوئے فوجی جوان حوالدار پنکو کمار کو آج بی بی کینٹ سری نگر میں منعقد ایک تقریب کے دوران فوج کی طرف سے خراج پیش کیا گیا اس موقع پر چنار کور کے کمانڈر لیفٹن جنرل ڈی پی پانڈے کے علاوہ کئی دیگر فوجی افسران بھی موجود تھے بعد میں جانبھاک ہوئے فوجی اہلکار کی میت کو آبائی علاقے کے لیے روانہ کیا گیا بھارت نے ریکارڈ وقت میں چھے کروڑ سے زیادہ کووڈ نائنٹین کے ٹیکے لگا کر ایک اور اہم کامیابی حاصل کی ہے دنیا میں ٹیکہ کاری کی سب سے بڑی مہم کے تحت ملک میں کل ایک ہی دن میں اکیس لاکھ چوون ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اکتر دن کے مفتصر عرصے میں چھے کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائے ہیں وزارت سہت کے مطابق ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے لگ بھگ تریسٹھ ہزار نئے معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ سردست ملک میں کرونا وائرس سے متاثر چار لاکھ چھاسی ہزار مریض زیر علاج ہیں جو کہ مجموعی طور پر متاثر افراد کا محض چار آشاریہ صفر چھے فیصد ہے ملک کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے نئے معاملات سامنے آنے میں تیزی کروجہان جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یو ٹی میں اس وائرس کے تین سو نو مصبت معاملات سامنے آئے ہیں میریہ بولٹین کے مطابق دو سو چھالیس نئے مصبت معاملات کشمیر ڈیویجن سے جبکہ 63 نئے مصبت معاملات جمہو ڈیویجن سے سامنے آئے ہیں اس عرصے کے دوران اس وائرس سے متاثرہ مزید ایک سو سترہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں ان میں سے چھانوے کا تعلق کشمیر ڈیویجن سے جبکہ اکیس کا تعلق جمہو صوبے سے ہیں یو ٹی میں اس وائرس سے مزید چار افراد کی موت واقع ہو چکی ہے خبریں جاری ہیں ایک بریک کے لئے رکھتے ہیں ہمارا ڈیزرٹ آگیا پر ہماری چیمپئن نہیں آئی اب تک بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا سو گرلز کیا ہو رہا ہے بل ہو رہا ہے چل اپنا کارٹ دے پین دے آر بی آئی کہتا ہے اپنا پین او ٹی پی سی وی وی یا انٹرنیٹ بانکنگ پاسورت کسی کو نہ دے آن لائن بانکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے ہاں یہ کھانے کی چیمپئنشپ تھی کیا آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے پھر سے آپ کا استقبال ہے لیفٹنین گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے آج کھمبر ہارون میں ٹرائبل ریسرچ انسٹیوٹ کے دورے کے دوران زیر تکمیل کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اس معاقے پر متعلق افسران نے مشیر موسوف کو ٹرائبل ریسرچ انسٹیوٹ کے کام کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری دی جس پر سات سو چورانوے لاکھ روپے کی لاغت آ رہی ہے مشیر نے کام کی رفتار میں صورت لانے اور اسے مقرر وقت میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت دی ڈیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے آج خوشحال سر نال امیر خان اور پخربل کا دورہ کیا ان کے ہمراہ متعلق افسران کی ایک ٹیم بھی تھی خوشحال سر کے دورے کے دوران مقامی لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کے دوران سوائی کمیشنر کو نال کو سرینگر منسپل کارپریشن اور مقامی لوگوں کے باہمی اشتراک سے شروع کی گئی صفائی مہم کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی موصوف نے اس طرح کے پبلک پرائیوٹ اقدام کی ستائش کی اور کہا کہ ایسے اقدامات قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے قلیدی اہمیت کے حامل ہیں نال امیر خان کے دورے کے دوران ڈیویجنل کمیشنر نے مقامی لوگوں کو یقین دلائے لیے یکم اپریل سے ریجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا چھپن دنوں تک جاری رہنے والی تین ہزار آٹھ سو اسی میٹر بلندی پر واقع امرنات پاویت رگفا کے درشن کے لیے پہلگام اور بالتل کے راستوں اٹھائیس جون سے یادرہ شروع ہو کر بائیس اگست کو اختام وزیر ہوگی شریع امرنات جی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نتیشور کمار نے بتایا کہ ریجسٹریشن کا عمل چار سو چھالیس منتخب بینک برانچوں میں شروع کیا جائے گا پی ڈی پی صدر محبب مفتی نے بڑھگام کے اپنے دورے کے دوران ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان ایک بار پھر امن عمل کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے والد مرہوم مفتی محمد سعید نے اپنے سیاسی زندگی میں ہر وقت اس بات کو ترجیح دی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن عمل طلب کیا انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مستحقم بنائیں دریشنہ پی ڈی پی صدر محبب مفتی آج کرشنا ڈابا کے مالک راجش مشرہ کے گھر جا کر ان کی دھارس بندائی واضح رہے کہ راجش مشرہ کے فرزند آکاش کو کچھ عرصہ قبل فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک کیا گیا تھا جس کے بعد راجش مشرہ کا کمبہ آکاش کی آخری رسومات ادا کرنے کے لئے جم ہو گیا تھا اور سینگر واپس آنے پر آج محبب مفتی نے ان کے گھر جا کر ہمدردی اور یک جہتی کا اظہار کیا دریشنہ پی ڈی پی لیڈر فیاض حمد میر نے کفوڑا میں ایک عوامی استعمال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی بے پناہ محبت اور پیار کی بدولت اور ملک کے بڑے اہوان پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کر سکے بطور ممبر پارلیمنٹ اپنی مدد پوری کرنے کے بعد آج گفوڑا پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اس معاقے پر ان کے ہمراہ نظیر احمد لاوے اور یاسر ریشی بھی تھے نیجرل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ورے بہتر تعلقات اور مصبت رویہ اپنانے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے شیری کشمیر بھون میں آج پارٹی ورکروں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان دوستی کا ماحول ہی عوام کی ترقی اور خوشحالی کی زمانت ہے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطا بخاری نے کہا ہے کہ عوام کو ان سیاسی جماعتوں کا احتساب کرنا چاہیے جنہوں نے ڈیڈی سے انتخابات کے دوران عوام کے ساتھ دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پینتیس اے واپس لانے کے وعدے کیے لیکن زمینی سطح پر اس حوالے سے کچھ نہیں کیا پارٹی کے چیف کارڈینیٹر عبد المجید پڑر کی طرف سے آج دنبھال ہانجیپورہ میں منقضہ پارٹی کنونشن کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سیاسی جماعتوں کے اب کئی ڈیڈی سے چر پرسن اور ممبران ہیں لیکن وہ ان دفعات کو بحال کرنے کی کہیں پر بھی اب بات نہیں کرتے اس موقع پر پارٹی کی کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا مقدس شب برات کے سلسلے میں کل پورے عالم کے ساتھ جمہ کشمیر میں بھی درود اذکار ختمات المعظمات اور تلاوت قرآن پاک کی خصوصی مجالس کا انعقاد ہوگا مجالس کے انعقاد کے لئے صبح انتظامے کی طرف سے انتظامات کو ہتمی شکل دی گئی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نائب صدر عمر عبداللہ جمہ کشمیر کانگریس کمیٹی کے صدر جی امیر انجمن شریعہ کے صدر آگا سید حسن الموسوی السفی اور جمہ کشمیر کے مفتی آزم مفتی ناصر الاسلام پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیب محمد یاسین اور سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے عوام خصوصاً مسلمان برادری کو مبارک بات پیش کی ہے رنگوں کے تحار ہولی کے سلسلے میں ملک بھر میں جوشو خروش ہے یہ تحار بدی پر نیکی کی جیت کی علامت کے طور پر بھی منائی جاتا ہے ہولی کے تحار کو ملک بھر میں جوشو خروش کے ساتھ منائی جاتا ہے یہ تحار مساوات اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے لیفنن گورنر منوج سنہا نے لوگوں کو ہولی کی مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ تحار ہماری ثقافت کا ایک اہم جوز ہے انہوں نے امید ظاہر سرور حکی محمد یاسین نے بھی لوگوں کو ہولی کی مبارک بات پیش کی ہے ہولی کے سلسلے میں کشمیری پنڈتوں نے ویسو کولنی انہنتناگ میں ایک تقریب کا احتمام کیا اس موقع پر وہاں رہ رہے ہیں کشمیری پنڈتوں اور ان کے افراد خانہ نے ایک دوسرے پر رنگ چھڑک کر ہولی کی خوشی کا اظہار کیا چراری شریف کے ایک نیجی سکول میں ایک رضاکار تنظیم کی طرف سے کریئر کاؤنسلنگ سیشن کا احتمام کیا گیا اس سیشن کے دوران ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹوٹ اوف فیشن ٹیکنالوجی سرینگر ڈاکٹر جاوید احمد وانی ریجنل ڈائریکٹر مانو ڈاکٹر اجاز اشرف اور ایس ڈی ایم چاڑھ ورہ سمیت کئی اہم شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا دو بیون کنزر میں قائم ریجنل انسٹیٹوٹ اوف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر میں ڈائریکٹر ہیلت سیروسز کشمیر مشتاق احمد راتر کی قیادت میں منقضہ ایک میٹنگ کے دوران کووڈ نائنٹین کے فیالہ کو روکنے اور ابرنات جی یاترہ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کے سلسلے میں کی جانے والے اقدامات پر تبالے خیال کیا گیا میٹنگ کے دوران کشمیر کے تمام اسٹالوں اور صحت مراکز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا میٹنگ میں تمام ازلا کے سی ایم اوز اور شعبہ صحت کے دیگر افسران نے شرکت کی ڈائریکٹر ہیلت سیروسز کشمیر مشتاق احمد راتر نے آج سب ڈسٹرک اسٹال ماغام کا اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے اسٹال کے کام کاج کا جائزہ لیا اس موقع پر لوگوں نے اسٹال کے کام کاج میں مزید بہتری لانے کا مطالبہ کیا ڈائریکٹر نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ اسٹال میں تبیہ سہولیات میں ممکن حد تک بہتری لانے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کی جائیں گے گورمنٹ اپر پرائمری سکول نائی بگ ترال کے اساتذہ نے اپنی تنخواہ سے ایک گاڑی خرید کر ایسے غریب سکولی بچوں کے لیے وقف کی ہے جنہیں کئی کلومیٹر کی مسافت پیدل تیہ کر کے سکول آنا پڑتا تھا زونل ایڈوکیشن آفیسر ترال نے اس وین کا افتتا کیا اساتذہ کے اس جذبہ ایسار کو کافی سراہا جا رہا ہے عدبی تنظیم حلقہ عدب سونواری کے لیے آج نئے عہدداروں کا انتخاب عمل میں لائے گیا شاکر شفیق کو انجمن کا صدر شیخ غلام محمد کو نائب صدر ڈاکٹر ریاض الحسن کو جنرل سیکرٹری سحیل فاروق کو خزانچی ساغر سرفراز کو لائبریرین جبکہ اظہر حاجنی کو میڈیا سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا گیا گاندربلزلے کے کنگن کاؤچیرن علاقے میں پاور کنال سے ایک ادم شراخ شدہ خاتون کی لاش برامت کی گئی ہے ذرائع کے مطابق علاقے کے لوگوں نے اس لاش کی موجودگی کے بارے میں پولیس کو متعلق کیا جس کے بعد پولیس نے اس لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا معاملے کے حوالے سے مطلق دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے معروف سماجی کارکن اور سرکردہ مجاہد آزادی پیزادہ گلام مہدین قادری ساکن غوسیا کالنی نملبل پامپو اور طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئے ہیں مختلف سماجی تنظیموں اور شخصیات نے ان کے انتقال پر رنج و گم کا اظہار کیا ہے ہارون کرکٹ لیگ سیزن تھری کے لیے آج کھلاڑیوں کی بولی لگائی گئی جس میں آن لائن اور آف لائن تقریباً چھ سو کھلاڑیوں نے شرکت کی اس سلسلے میں منقض تقریب پر محکم تعلقات آمہ کے ڈیپوٹی ڈائریکٹر محمد اسلم خان مہمانی خصوصی کی حصیت سے موجود تھے انہوں نے لیگ کے منتظمین کی اس طرح کے کھیل مقابلے منقض کرنے کے لیے ستائش کی اور اب موسم محکم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے سرین اگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیس آشارہ نو ڈگری سلچس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت بارہ آشارہ دو ڈگری سلچس ریکارڈ کیا گیا جمعو میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیس آشارہ پانچ ڈگری سلچس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ آشارہ ایک ڈگری سلچس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ در ایڈ رینیوستری نگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں فلحال اجازت دیجئے اللہ حافظ بھر میں جو بھر میں خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھے پاک دے مستی بھلا پاک دے